دو سو تیڑا چی میں نے پڑی ہے آیت آخری حصہ اس موجود کے اوپر آج بات کرنا مقصود ہے بہت ضروری مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے میں جو بھی معلوزات احسن کروں گا یہ میری نہیں ہے حضرت شفیل اسلام حضرت محسی طفی عثمانی صاحب دعوان برگازم حضرت محسی آزم پاکستان حضرت محسی شفیل عثمانی صاحب فرمت اللہ علیہ اور چند ایک دیگر پتابازات ان کے مطالعے کے بعد جو میں نے مضمون آج جو جمع کیا ہے آپ ازدار کے سامنے وہ باتیں مختصر مختصر پر اس لیے کہ مختصر بات ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگ آج سانی کے ساتھ ہوں سکیں سب سے پہلی بات اس آیت کے بارے میں میں بھی بات کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت باطل ہے ہمارے شریعت اور اسلام میں جمہوریت نہیں ہے جب شریعت اور اسلام میں جمہوریت ہے بھی نہیں تو ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے وہ ڈالنا بھی صحیح نہ ہوا تو ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی کہلاتا ہے ڈیموکریسی کے اندر ووٹ ہوتا ہے اب ووٹ ہر شخص وہ ووٹنگ پاور ہے اب ہر شخص جب ووٹ ڈالے گا تو یہ پاور ہی غلط ہے یہ پاور ہی درست نہیں ہے جب پاور ہی اسلام اور شریعت میں نہیں ہے اور لہٰذا اس کا حصہ بننا ہی درست نہیں بات سمیمی آتی ہے بات سمیمی آتی ہے بات بات سمیمی چنانچہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر چند ایک بیانات چند ایک کلیپس ہمارے پاس آئے اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ پوچھتے نہیں ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی غلط صاحب آپ پتہ نہیں ہونا ان کو آپ پتہ نہیں ہوگئے ہمیں کیا بتائے گا تو لہٰذا وہ اس طریقے سبات سوچ کے اپنے اپنے ہی ذہن میں جواب دے کے بیٹھ جاتے ہیں سبات سمجھنے واقعہ تو ان شریعت میں جمہوریت نہیں ہے ڈیموکریسی ہماری شریعت میں نہیں ہے اور نہ ہماری شریعت ڈیموکریسی کو مانتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی حرام ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ناجائز ہے یہ مطلب پلکل نہیں ہے ڈیموکریسی شریعت میں نہیں ہے شریعت میں خلافت کا سسٹم ہے ہم مانتے ہیں شریعت میں خلافت کا سسٹم ہے ہم ہی خلافت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بطور انہیں ساتھ ہماری گزشتہ حکومت جو ابھی گزری ہے اگر ہم ان کو کہتے ہیں جب خلافت کا نظام لے کر آئے ہیں تو وہ کس کو خلیفہ بناتے ہیں خلافت کے لیے بھی متفق کا افراد کا سامنے آنا ضروری ہے منتقب افراد کا سامنے آنا ضروری ہے یہ منتقب افراد شیف الاسلام وفی تقریف مانی سب کو سامنے لے کر آتے ہیں کون ان کو بناتا کون ان کو آگے رکھتا خلافت کا سسٹم بھی ایک بیش کی اوپر ہوتا ہے ایک بنیاد کے خلافت کی بنیاد پر سید نعمر فاروق تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی مرتضی تھے اور یہ لکھ خلافت میں تھی جب انہوں نے خلافت بنائی تو سید نبو بگر سے دی کیا پر بیٹھ دی سمجھ لیں اور پھر نیچے کے فرصاق اور فجار جب آئے تو انہوں نے خلافت جب دی تو وہ جزید کو دی جس نے سیدنا حسین نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا سمجھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ خلافت یہ مستحقن ہو سکتی ہے خلافت میں بھی خرابیاں آ سکتی ہیں آنا ممکن ہے ممکنات کی حد تک نہ بتا رہا جیسے ڈیموکریسی میں خرابیاں آنا ممکن ہے لیکن خلافت کا سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے اور عمر و ہمشور آبین اخم شریعت کے اندر جو سسٹم ہے شرائی نظام ہے اور موجودہ جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ شرائی نظام کو بیٹھ نہیں کرتا وہ شرائی نظام پر نہیں جلتا لیکن ایک درجہ ووٹنگ سسٹم کو حاصل ہے کہ وہ ہر شخص اس میں مشورہ دے سکتا ہے ہر شخص اس کے اندر کام کر سکتا ہے ہر شخص اس میں ووٹ ڈال سکتا ہے لہٰذا اگر خلافت کے سسٹم کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا تو ٹھیک ہے اس کی غلطی اس کی کمی اور قطعی اپنی جگہ پر ہے لیکن لیکن جو سسٹم ہے پرموٹ ہو رہا ہے اس پرموشن کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے ضروری کے سر تک ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا اپنے اکابرین کے لیے کیوں ہی بات کو ذکر کروں کچھ چیزیں میں آنسے پڑھ کے پر سنوں گا تو سمجھ دیں پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا سسٹم یہاں پر کچھ لوگوں نے ایسی عجیب عجیب باتیں کی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سب لوگ غلط روش پر چل رہے ہیں تو تم ان سب لوگوں کو چھوڑ کے اپنی صحیح روش پر چلنا لہٰذا بورٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمہوریت ہی غلط ہے تو بڑے بڑے علماء ہو چاہے کوئی بھی ہو آپ کو نہیں ڈالنا لہٰذا یہ غلط فہمی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور خلافت کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی پیچھے معاملہ کیا ہے آج ہم نظریاتی طور پر تو اس بات کو مانگتے ہیں لیکن عاملی طور پر ہمارے پر خلافت کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے بتائیں خلافت کیلئے کیا راستہ ہے سارے مسلمان مل کے ووٹ ڈالیں گے نا کہ خلان کو منائجے ووٹنگ سسٹم تو ہوا کیا تھا آج ہمارے ملک کی بنیاد کو اس قدر کھوکھلا کیا گیا ہے نہ ہمارے پاس ایڈیوکیشن سسٹم ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور سسٹم پولیٹیکل سسٹم تو وہ بھی نہیں ہے لیکن ایڈیوکیشن سسٹم بھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو جائل رکھے ہو کوئی ایڈیوکیشن سسٹم پاکستان میں میٹرک کرانے اپنے بچوں کو کیسے کرانے ہمیں بتا جیسے ملزی کرانے ہیں میٹرک کر کے بھی کر رہے ہیں لہذا کچھ لوگ نکل کر کے میٹرک بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو میٹرک نہیں پڑھا دیں تو لہذا ہمارے پاس نظریاتی طور پر تو ہمیں یہ چیز ہے کہ ایک خلافت ہونی چاہیے لیکن خلافت کے پیچھے ہمارے پاس عاملی طور پر کوئی قضاء اور کوئی معاملہ نہیں ہے لہذا جو سسٹم چل رہا ہے اگر وہ حرام نہیں ہے تو ہمیں اس کو چلانا چاہیے جس سے بطوری مثال سنر یہ ہے کہ دائن آسٹرے پہ چلا جائے آسٹر اللہ حسنہ کا طریقہ یہ ہے لیکن ہمارے پاکستان کے در بائیں راستے پہ چلنا ہے لہذا کوئی یہ نہیں جم میں تو اسی روٹ پہ گاڑی چلوں گا تو اس کے رئی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اس شخص کا چالان ہوگا اور اس کو پیچے دینا واجب ہے کیونکہ شریعت کا انہوں نے ایک قانون بنایا ہے جو شریعت سے متصادم نہیں ہے شریعت کی جسے فرض کو نہیں توڑ رہا واجب کو نہیں توڑ رہا جب شریعت کے فرض اور واجب کو نہیں توڑ رہا تو لہٰذا اس کو فالو کرنا لازم ہے جمہوریت کا نظام کسی فرض کو باطل نہیں کرتا جمہوریت کا نظام کسی واجب کو باطل نہیں کرتا جب یہ نظام شخصیات باطل کر رہی ہیں شخصیات آج تک باطل کرتی آئی ہیں میں شخصیات پر بات نہیں کر رہا میں سسٹم پہ بات کروں جو سسٹم پر بات کروں شخصیات پہ آگے بات کرو START تو لہذا اس سسٹم کی وجہ سے کوئی شرس کی کہ ووٹ ڈالنا حرام ہے ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ بات غلط ہے ایک تیسے بات سمجھے ہوئے گی یہ بات بھی عزیز شاہد نے سلام مدرمہ سید فرسوان نے سب میری کیا اس کا خلافہ میں نے ارس کیا اس کے بعد دوسری بات کہ اس سسٹم کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم جمہوریت کا اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اس میں سیاست دن آتے ہیں پیسے کماتے ہیں سیاست دن آتے ہیں پیسے کماتے ہیں سیاست دن آتے ہیں پیسے کمانے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن سیاست دن آتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں سیاست دن آتے ہیں وہ اپنے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی ہیں خلاص سے یہ ہے کہ وہ سیاست دن ظلم کرتے ہیں حرام کماتے ہوں چلے جاتے ہیں لہٰذا یہ جو سیاست کھیل ہے یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے شریف لوگوں کا شرافت والے لوگوں کا نید لوگوں کا سب پہ ٹوپی پہننے والوں کا اس میں کوئی کام نہیں تو یہ بات غلط ہے بات سمجھیں سیاست اسلام کا حصہ ہے اور اتنا اہم حصہ ہے کہ کہ میں اور آپ اس کو فی الحال سمجھانی سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ان دروس اور ان حلقوں کے اندر سیاست میں بات نہیں کی جاتی اور وجہ یہ ہوتی ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ذاتی معاملات اور آئلی معاملات ہی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ سیاست پر بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ سیاست میں عمری طور پر شامل نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ ہماری فیڑ نہیں ہے اس لحاظ سے کم دوری ہے یہ ایک کمی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں لیکن سمجھ لیں لیکن جہاں پہ کہیں سیاست کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ جو تبلیگی لوگ ہیں کفی لوگ ہیں مدرسوں میں لے کہتے ہیں چھوڑو یہاں دفعہ کرو سیاست کی باتیں نہیں کرو یہاں سیاستی بوتوگو کرنا مانا ہے تو سیاست کو ایک گناہ قبیرہ سمجھ لی ہے حالانکہ سیاست اسلام کا اتنا بڑا حصہ ہے اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں صرف ایک مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی آپ لوگ جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بیان ہوتا رہتے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا انتقال کے بعد کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوید دست یہ گارن مجھے ہوا ہمارے کسی جاننے والے کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فون ترگیر وشتہ داروں کو اطلاع کرتے ہیں اطلاع کرنے کے بعد اس کا غم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دفتے سے کہتے ہیں جو میں نہیں آمدہ چھوٹی بھوٹی کر کے میں اس کو دفنانے تک نہیں جاتے ہیں کوئی کام بھی کرتے ہیں ہماری اس کے محبت ہو دی ہے لیکن صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی اس سے کتنی محبت دی آپ لوگ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی پہ انتقال ہوا ستقیقہ بنی صحابہ کے اندر ایک صحابہ کا گروہ جمع مسجد نبی میں دوسرا گروہ جمع اور حضرت علی کی گھر میں تیسرا گروہ جمع اس تین جگہوں پہ صحابہ اکرام نکٹھے ہونا شروع ہوں گے کہ اب خلیفہ کسٹو بنائے ہوگی رہے ہیں یہ بارہ ربیل اول ظہور کی نماز کا وقت ہے مسجد نبی خالی پڑی گئے کہ صحابہ اکرام نعوذ بلہ گمراہ ہوں گئے تھے نہیں قبلہ نہیں ہوئے تھے ان کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا ارے بھی حجرت کیوں ہوئی ہے مکہ میں اتنی محنت اس لیے ہوئی کہ مکہ کی حکومت مل جائے تو مرکز کی حکومت ملے گی مرکز کی حکومت ملے گی تو اس کے بعد کام کرنا آسان ہوگا اور پھر اس کے بعد غزبہ بدر کے لیے اللہ کے نبی کیوں نکلے تفوق حاصل کرنے کی سیاستی تفوق حاصل کرنے کی پھر اس کے بعد فتح مکہ کے لیے اللہ کی نبی نے کیوں عملہ دیا جبکہ کفار مکہ تو عملہ نہیں کر رہے تھے تاکہ مرکز کی سیاست حاصل ہو جائے مرکز کی حکومت حاصل ہو جائے اور آج جب لوگ اگر ہوتے تو کیا سوچتے ہیں ہمارے تو یہ معاملہ ہے اتنی اہم چیز ہے سیاست پھر اللہ کے نبی نے جو سات ہجری میں تو سب کچھ رہو گیا تھا پھر اللہ کے نبی نے مقوبت کو خط کیوں لکھا حرشہ کے نجاشی کو خط کیوں لکھا اور جناب اس وقت کی سوپر باوت کسرا اور کسر کو خط کیوں لکھے اور اتنے اتنے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ساتھ لکھے اس سیاست کو مشاہد کرنے کے لئے اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر سیاسی نوجہ سے دیکھا جائے تو ایسی حکمت حملی اور ایسی پولیسی ہے کہ لوگوں نے کئی نام ملتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پیز لی کی کہ اللہ کے نبی تھی جو سیاست ہے پگٹکٹ ہے وہ کہا ہے آج تو سیاست کے لئے جالی کی طرف ہے یہ جو ہونہ سیاسی قسم کا آدمی تو ہماری زبان میں یہ سیاست اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن دراصل سیاست اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پہلے سیدہ امدو پر سجی کے ہاتھ پہ بیعت کی اس کے بعد اللہ کے نبی کا غشل ہوا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کو غشل دیا گیا ہے اور اس کے بعد کفن دفن اور نماز جنازہ کے تمام بات میں کیا گیا سب سے پہلے سیاست کو مستخدم کیا گیا حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دراصل بعد میں تقسیم ہوتا ہے پہلے بندے کو کفن دفن کے انجازہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ اس کی اہمیت بدلانا مقصود ہے کہ حضرت سمجھ لیں کہ نفس سے سیاست کو بوری چیز نہیں ہے ہاں سیاست کو جو برا کر دیا گیا ہے وہ شخصیات نہیں کیا ہے ذاتیات نہیں کیا ہے لیکن جب شریف لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سال ابن سیدہ نبی صدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو گواہی کے لیے بلائے دے اور وہ گواہی سے انکار کر دے ایک منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے میں سے کسی ظالم کو دیکھیں فَلَمْ يَعْفُدُ عَلَى يَدْئِ اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں اَوْشَكَ اَوْشَكَ عَنْ يُعَمَّهُ اللَّهُ بِعِقَابِ مِّنْهُ اَوْشَكَ اللَّهُ بِعِقَابِ مِّنْهُ کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے سننہ ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمہ دوہزار ایک سو اٹھ سٹھ ہے لہذا سمجھ لیں سمجھ لیں کہ اگر ہمارے ووٹ ڈالنے سے ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے یقیناً وہ ظالم نہیں ہوں گا میں اپنے عالی عرض کرتا ہوں لہذا ووٹ نہ ڈالنے سے تو ظالم پر موٹ ہوں گیا کہ وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ گاؤں کو شامل کیا ہوتا ہے پورے پورے گاؤں خریدتے ہیں جی یہ گاؤں کتنی عبادی کے جی تین ہزار عبادی کے جی پجاس کرون میں دوں گا پجاس لاکھ میں دوں گا سارے لوگ مجھے ووٹ ڈالیں گے دوسرا ہے کہ چلی جی ساٹھ لاکھ میں دوں گا سارے ووٹ مجھے ڈالیں گے ستر لاکھ میں دوں گا گاؤں گاؤں پہ بولیاں لگتی ہیں ہمارے کراچی میں یہ نہیں ہوتا کیونکہ کراچی میں میڈیا بہت عام ہے دوسرے بہت سے ہمارے قبائلی علاقے ہیں پنجاب سے علاقے ہیں پورے پورے گاؤں پہ بولی دستی ہے کہ جی اتنے پیسے ملیں گے لہذا ووٹ مجھے ڈالنا چنانچہ اس کو ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھے ووٹ نہیں ڈالنا تو ٹھیک ہے نہ ڈالو لیکن اس شخص کو نہیں ڈالنا اس کے پیسے مجھ سے لے لو ایسا ہوتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر دوسری بات یہ بات سمجھ گیا جی نبی نمبر ایک تو ووٹ ڈالنا سیاست کا حصہ بننا ہے اور سیاست کا حصہ بننا کوئی گناہ نہیں لہذا سیاست کا حصہ بننا اس لحاظ سے لازم بن جاتا ہے ایک بات دوسری بات لے گئے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو شہادت کیلئے بلائے گیا کسی شخص کو گواہی دینے کیلئے بلائے گیا اور اس نے گواہی نہیں دی من قتم شہادت اذا دعیہ ایلیہ کانا کمن شہید بزدور کہ یہ ایسا ہے جیسے جیسے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی جس کو گواہی کیلئے بلائے گا اور اس نے گواہی نہیں دی تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی سنانچہ آج کے زمانے میں کچھ شخص کہتے ہیں جی میں ووٹ نہیں ڈالتا تو حضرت شخص علیہ السلام حضرت مکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ووٹ نہ ڈالنا حرام ہے ایک یہ بات ہوگی دوسری بات اس کے اندر دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا نقصان کی بات ہے کیا نقصان کی بات ہے تو نقصان کی بات یہ ہے کہ آپ جب ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے ظالم لوگوں کا ووٹ زیادہ ہوگا جب ظالم لوگوں کا ووٹ زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ظالم لوگ جیتیں گے اور آپ لوگ اور ہم لوگ اپنا وہ کام نہیں کروا سکتے جو کہ ظلم کے خلاف ہے یہ ایک عام سیر معمولی سی بات ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے بڑی اہم بات ہے تو ووٹ اس شخص کو دینا ہے جو آپ کے نظر میں سب سے زیادہ اماندار ہے اور سب سے زیادہ نیک ہے اگر کسی میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اماندار بھی نہیں ہے نیک بھی نہیں تو تیسرے نمبر پر اس کو دیکھیں جو سب سے کم ظالم ہیں سمجھ رہے ہیں جو سب سے کم ظالم ہیں ایسے شخص کو ووٹ ڈالنا ہے ورنہ کسی ظالم کو ووٹ نہیں ڈالنا حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَرْتُنُوا فِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَتْتَكُمُ النَّارِ کسی ظالم کی طرف تمہارا دل بھی مائل نہیں ہونا چاہیے اگر دل تمہارا مائل ہو گیا تو پتہ تو کھلوں نار ہو جاؤ گے وَلَا تَرْتُنُوا ایسے شخص کی طرف تمہارا دل بھی مائل نہیں ہونا چاہیے چنانچہ ظلم صرف اس کا نام نہیں کسی کو قتل کر دیا کسی کو مار دیا ظلم اس کا نام ہے کہ سریعان گناہ کرنا یہ بھی تو ظلم ہے سریعان گناہ کر رہے ہیں آج جو سیاسی کمپیننس چل رہی ہیں اس میں اتنے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نینجے حرام کر رہے ہیں اس میں موسیح ہی چل رہی ہے اس میں گانے چل رہے ہیں تو ایک حرام کیس کو پرموٹ کی حجر ہے یہ بھی ایک درجہ ظلم ہے لیکن میں نے آپ سے وہ بات پہلے ہوا سکی جو سب سے کم ظالم ہو کیونکہ اگر یہ سبھی کر رہے ہیں مجھے سیاسی آلات کا اتنا پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سبھی کر رہے ہیں تو بے اس میں جو سب سے کم ظالم ہے آپ کے علم کے مطابق آپ کے مشاہدے کے مطابق آپ کے معلومات کے مطابق تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کو ڈالیں جو سب سے کم ظالم ہے ایسے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کی ہسٹری اچھی ہوتی ہے اور کسی سے توقعات اچھی ہوتی ہیں لیکن کسی کی ہسٹری اچھی ہونا کسی کی توقعات اچھی ہونا اگر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اماندار بھی ہے اور وہ نیج بھی ہے تو ٹھیک ہے اور کسی کی ہسٹری کا اس سے تعلق نہیں ہے تو تب بھی بات بنیادی تلپی ہے کہ اس کو امانداری ہو اس کو کام بھی آتا ہو ایسے نہیں کہ صرف اماندار کام بھی آتا ہو اماندار بھی ہو اور سب سے کم ظالم ہو یا ظلم اس کے مزاج میں نہ ہو تو ایسے شخص کو ووٹ ڈالنا یہ لازم اور واجب ہے اور کسی ظالم کو پسند کرنا کسی ظالم کو ووٹ ڈالنا یہ حرام ہے یہاں تک بات ہو دی اسی سوال کے اوپرے کوئی دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کچھ شخص یہ تھے کہ ظالم کو ووٹ ڈالنے سے اس کے ظلم میں اضافہ کرنا ہوگا میرے حساب کے مطابق وہ شخص رہی ہے اب میں اس کو ووٹ ڈال دیا جب میں نے اس کو ووٹ ڈال دیا تو وہ ظلم کرتے ہیں تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا نہیں آپ کے حصہ نہیں ہوگا وہ آپ نے یہی سوچ ہے ڈالنا کہ میرے علم کے مطابق یہ شخص سب سے زیادہ اماندار ہے سب سے زیادہ نیک ہے اور اس کو سب سے اچھا ادام کرنا آتا ہے بنیادی طور پر یہ تین باتیں ہیں اس کے علاوہ فروعی طور پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی یہ ہے کاماتا ہو اماندار ہو اور ظالم نہ ہو یہ بنیادی طور پر تین خاصیت ہیں ظالم نہ ہو نیک ہو شریف ہو ایسا شخص ہو ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسے لوگ ووٹنگ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بھتہ بھول ہوتے ہیں جو کہ جو کہ اغواء کروانے والے ہوتے ہیں جو اغواء کروانے والے تھے جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ اپنے جارے سے سیسی لئے بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بھئی ایسے کو بھول ڈالنا جائز نہیں جو آپ جانتے ہیں جس کو جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ نے ڈال گیا تو آپ کے پکڑنی ہوگی اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ ہر آدمی کا حصاب اس کے تکلیف کے برابے یعنی اس کو جتنا وہ جانتا ہے اس کے معاملے کے مطابق ہوگا ایک اور سوال ہم خود بھی گندے ہیں اگر ہم نے کسی گندے کو بھول ڈال دیا تو اس میں کیا رہے ہیں گندگی میں گندگی ملے گی تو ناپاکی ہوگی نا تو وہ تو پہلی ناپاک ہے تو بات سمجھے بڑی ضروری بات ہے ایک گندگی ایک گناہ وہ ہے جو میری ذات تک محفو ہے اور ایک گناہ وہ ہے جو کہ جس کا نقصان سرعام ہے جس کا نقصان عام ہے تو جو گناہ میری ذات تک محدود ہے جسے بطور مثال نماز نہیں پڑھنا روزہ نہیں رکھنا اس گناہ کا ذات کا داڑی نہیں رکھنا اس گناہ کا نقصان میری ذات تک ہے اس کا نقصان مجھے ہوگا لیکن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر میں نے ظالم کو پرموٹ کیا تو وہ ظلم جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلائے گا اس کا نقصان متعددی ہے تو جس کا نقصان متعددی ہوتا ہے اس گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے اور بھی زیادہ بچنا چاہیے لہٰذا اگر میرے غلط ووٹ سے میرے ظالم کو ووٹ دینے سے معاشرے کے اندر ظلم پرموٹ ہوا تو یہ زیادہ نقصان کا باعث ہے لہٰذا اس سے بطلی کا اولا بچنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ دنیا جی طور پر چند ایک ضروری سوال ہوتے ہیں چند ایک ضروری باتیں ہوتی ہیں جو ہم طور پر سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہیں ایک آخری بات جمہوریت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا ایک آخری اور بڑی ضروری بات وہ یہ ہے کہ سمجھ لیں جمہوریت کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں آخر میں دوبارہ ایک اور بات کہ موجودہ جو جمہوریت ہے اس کے بطلان کے بارے میں چند ایک مثالیں دی جاتی ہیں بطلی مثال پانچ سو پڑے لکھے لوگ ایک طرف ہوں اور پانچ سو ایک بھنگی دوسری طرف ہوں ٹھیک ہے تو کون جیتے گا بھنگی جیتے گا بھنگی جیتے گا لہٰذا جمہوریت باطل ہے بات سمجھ لیں باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے باطل ہونے کا مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ وجود آ رہے تو اس کی حقیقت سمجھ لیں ایک پروفیسر ہے اس کے فالورز کتنے ہوتے ہیں کسی کے پانچ سو ہوتے ہیں کسی کے پانچ ہزار ہوتے ہیں کسی کے ایک ہوتے ہیں کسی کے دو ہوتے ہیں کسی کے کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں یہ پانچ ہزار کسی کے فالورز ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اچھا ہوتے ہیں وہ اچھا ہوتے ہیں اور جو الڑا ہے جائل ہے جس کو پتہ نہیں تو وہ پروفیسر کے لینے کے قابل نہیں جس کا ایک فالور بھی نہیں جو ایک بھی زننے والا نہیں ہے جس کے ایک پیسی چلنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دلائل کسی کو سمجھ بھی نہیں آتے اس کی باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق اثر رکھتا ہے سمجھ رہے ہیں لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ پروفیسر ایک طرف ہو جائے ہیں اور بھنگی اور چرسی ایک طرف ہو جائے ہیں تو نہیں پروفیسر کے پیچھے پانچ ہزار لوگ ہوتے ہیں جو پڑا لکھا آدمی ہیں جو سمجھ دار آدمی ہیں اس کے بجھے بیس پچیس لوگ ہوتے ہیں عام طور پر جیسے آدمی ہیں اس کی بیوی اس کے ماتحیت ہوتی ہیں اس کے بچے اس کے ماتحیت ہوتے ہیں عمومی طور پر اور جو باپ وہ ہوتے جو چرسی ہے جو باہر بیٹھا رہتا ہے اس کے بیوی بچے اس کی بات مندیں کبھی بھی نہیں مندیں ہر ادنے کے افیکٹیو نیس اس کی محنت تو اس کے کام کے مطابق ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس بنیہ اس مثال کی وجہ سے جمہوریت باطل ہے تو ٹھیک ہے عددی اور نظریاتی طور پر تو باطل ہو رہی ہے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا لہذا عملی طور پر جب جمہوریت چل رہی ہے تو بھی اس میں اپنے حق کو استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے لہذا ہم کسی ذات کی کسی پارٹی کی کسی نمائندے کی کوئی دعویتہ والے کوئی مدرسوں والے عمومی طور پر کوئی خصوصی طور پر ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن عمومی طور پر کسی کو جسے بطولے مثال ہمارے پاس فتوہ آئے کہ کونسی ہے بہت ضروریت ساری پیپل پارٹی اس کو ووٹ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز کوئی ہم سے فتوہ کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا جائز ہے یہ جائز نہیں ہے مسلم لید قانون کو ووٹ دینا جائز ہے یہ نہیں ہے کتاب کو ووٹ دینا اب دوسروں کے بارے میں لوگ فتوہ پوچھے جن کو ووٹ دینے کے بارے میں کیا قیال ہے تو ضروریت انہی کے بارے میں فتوہ دیے جائے گا انہی کے بارے میں فتوہ اور اسی فتوہ میں یہ نہیں کہا آپ کتاب کو ووٹ دیں یہ ایسا نہیں ہے نہ ہم کہتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے بلکہ بلکہ شریعت کا مسئلہ بدا اور مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ کی نظر میں زیادہ نیک ہے زیادہ ایمان دہر ہے زیادہ شریف ہے جو آپ کی نظر میں بہتر مصر اچھا ہے شرعی نکتہ نظر سے اور عمومی نکتہ نظر سے ان دونوں نکتہ نظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے ایسا نہ ہوگے ایسا نہ ہوگے کہ جیس صرف عمومی نکتہ نظر سے دیکھا جائے شرعی نکتہ نظر اور عمومی نکتہ نظر ان دونوں کو دیکھا جائے اور اس دفعہ علماء نے بہت زور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ووٹ لازمی ڈالا جائے اس لیے کہ عام شریف لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہیں سیکھئے وہ آدمی سامنے نہیں آسکتا اس لیے کہ عام شریف لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں جاتے ہیں فون پہ کھیڑے ہیں پڑے چھوڑے یار رہنے رمینی ووٹ ڈالنے جاتا لہذا عام شریف لوگوں کا جو نمائندہ ہے وہ آگے آنگی سکتا اور جو بدماج لوگ ہیں جو کہ جو کہ اٹھارہ اٹھارہ شنافتی کاٹ رکھ کے ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرورت ہے وہ بندے سامنے آ جاتے ہیں اور دیت جاتے ہیں لہذا جو نیک اور شریف آدمی ہے کسی ایسے شخص کو ووٹ ڈال آجائے میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں ذاتی طور پر کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں اور میں نے بہت پوچھنے کچھنے کی کوشش کی ان لوگوں نے انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا لہذا ذاتی طور پر میں نہیں جانتا ہوں تو یہ کمزولی ہے ورنہ میں ادراف کر رہا ہوں ورنہ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و اجمعین یہ حالات سے بہابر رہتے تھے ایک چیز نوٹ صحابہ اکرام کے خطوط اس کے اوپر شاہد ہیں جو صحابہ اکرام حضرت خالید بن ولید نے قیسر روم کو خط لکھا تھا قیسر روم کو خط نہیں لکھا تیرے دربار میں یہ یہ ظلم ہو رہا ہے لہٰذا ہم اس دربار میں اس ظلم کو جب تک روکیں گے نہیں ہم چین سے نہیں بٹھیں گے سمجھ رہے ہیں محمود غزنی غزنی سے آتا ہے ہم اٹیک کرنے کے لئے وہ کیسے آتے تھے کہ وہ ہندوستان کے حالات کی خبر رکھتے تھے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم کو روکنے کے لئے پہنچتے تھے لہٰذا آج ہمارے پاس کمیونکیشن سسٹم تو بہت سٹرونگ ہے لیکن عمل اس قدر سٹرونگ نہیں ہے تو عمل اس حد تک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کمیونکیشن ظلم نہیں کرے گا اس شخص شریعت کو پرموٹ کرے گا شریعت کے خلاف اقدامات نہیں کرے گا بھئی آپ میں نے ایک عالم دین سے معلومات ہاتھی کی میں نے کبھی مجھے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں اس لئے کہ ہم تو عام طرف پر جو صوفی تبلیغی مدرسوں والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تھوڑی سی سیاست کی بات دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ حالانکہ یہ خوشکی ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے شریعت کا طریقہ نہیں ہے جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں نا کہ سیاست سے دور رہنے کا کہتے ہیں اس لئے کہ آج کل کی سیاست بہت ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں جو بھی پڑے گا اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے اس کو نیک نامی سے بدنامی کی طرف چلا جاتا ہے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا باتے ہیں چنانچہ آج کی سیاست میں بھی یہی معاملات دو رہے ہیں تو بنیادی باتیں اگرچہ اس میں بے پناہ تشنگی ہے بنیادی باتیں میں نے آپ ازداز کے سامنے رکھتی ہیں اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے دو کتابیں ہیں ووٹ کی شریح ایسی ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقریف مانی صاحب کی ووٹ کی شریح ایسی کے نام سے حضرت مفتی آزم پر قسم حضرت مفتی شریح صاحب کی کتاب تو یہ دو کتابیں ہیں مفتی شریح صاحب کی کتاب کافی بڑی ہے حضرت مفتی تقریف مانی صاحب کی کتاب بارہ صفوں کے جن میں چار صفات تو ویسے شدور کی ڈیزائننگ ہے فریس سے اور صرف درمیان کے چار پانچ صفات ہیں وہ کوئی بھی چاہے تو مجھ سے حاصل کہ میں موبائل کے ذریعے سے یہ ایمیل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اس کا مطالعہ کر لیں صفات میں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور بلکل آخر میں ایک بات ہوں گا بھئی یہ بات نہ سمجھ جائے کہ یہ سیاسی بات ہے یہ دین ہی کی بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی زندگی بلکل اس کے مطابق چلتی تھی تابعین کی زندگی بلکل اس کے مطابق چلتی تھی جب اس شہر کا ہوا تو معاملہ تکر بڑھ ہوئے آج اگر ہم اس کو دین نہیں سمجھیں گے ہم سمجھیں گے یہ تو بجیب سے وہی ہوتے جس میں نماز کی اصلاح اور روزے کی اصلاح اور دل اللہ اللہ کرنے لگے دل کے اندر اللہ کا نام ہونے لگے مسلمان کبھی معاشر سے جدا نہیں ہوتا من لم یعرف آلوز زمان جو اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتے تو ایسا شخص جاہل کہلاتا ہے اہل زمانہ کے حالات سے واقفیت بے حق ضروری ہے اور جو اس کو ضروری نہیں سمجھتا وہ ایک دین کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے کہ زمانے کی اصلاح کو نہیں جانتا زمانے کی معاملات کو نہیں جانتا ہم سمجھیں دین صرف مسجد ہے اللہ اللہ کرنے کا نام ہے اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں مارو یہ بھئی بڑے اقابر صحابہ جس ساری زندگی عشق کے اندر گزاری ہے اس مراحل کے اندر گزرتے ہوئے گزاری ہے حدیث میں آتا ہے ایک عادل فکمران ایک عادل فکمران جو عادل فکمران ہے جو نیف فکمران ہے وہ قیامت کے دین اللہ رب العزت جس بندے کو سب سے پہلے بلائیں گے کہ آؤ اور رام سے یہاں بیٹھو مہمان خانے میں بیٹھو اللہ کی عرض کا سایہ ہوگا جس سات قسم کے لوگ ہوں گے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے وہ امام عادل آئے گا نیف فکمران آئے گا آج ہم سارے روز دیں گے لال کتاب کے احتامات ہمارے اوپر ایم پی ایمل کے احتامات ہمارے پاکستان سے مسلط کیے ہیں تو قرآن کلانے کے لئے ہم نے کوشش کیا کی کوئی عملی کوشش ہے مرے سیاسی ایوانوں کے اندر یہ قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر اس نساب میں یہ تبدیل کی جائے ہوئی ہے جو نہیں ہوئی عادت ہے اگر کتاب کے پڑھانے میں اور کتاب کی چھبائی میں کس نے عمر کے ساتھ فاروق کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا تو اس کو سیکشن فلان کے تحت اتنے دن کی جیل ہیں کس کی استاد نے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ پڑھا دیا تو اس کو اتنے دن کی جیل ہیں کسی خطیب نے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ لگا دیا پاکیز عورت کا لفظ لگا دیا اس کو سیکشن فلان کے تحت اتنی جیل ہیں اور ہمارے قوانین پاس ہو چکے ہیں بھئی اگر کسی عام آدمے کے دھر میں نکل گئے تو اس کو اتنے دن جیل میں رکھا جائے گا کسی کے موبائل کمپیٹر میں نکل گئے تو اس کو اتنی جیل یہ قوانین تو پاس ہو چکے ہیں آگے پاس ہو رہے ہیں تو اگر ایوان کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ان قوانین کی مخالفت کر سکیں تو ذہر ہی بات ہے ہمارے اوپر دوئی چیزیں مسلط ہو جائیں گے اور ہوتی رہی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں پابندی کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی تحفیق ادا فرمائے وَاَاقُنْ دَوَانَا نَحْمُدُ اللَّهِ وَبِالْعَلَمِينَ وَوَرْبَنَا تُطَبَّرْ مِنَّا اِمِنَّا